آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک میں بجلی کی طبیل بندش کا ناختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے کراچی لاہور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں قیامت خیز گرمی اور لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ عوام کے زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے کراچی میں سولہ سولہ گھنٹے بندش نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف دن بدن غصہ بڑھنے لگا ہے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے جبکہ طلبہ کے لیے انتہانات کی تیاریاں بھی مشکل ہو گئی سولہ سولہ گھنٹے بجلی بند، آگ برساتہ سورچ اور جھلسہ دہنوالی گریمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ دوہری عزیت بن گئی کراچی پشاور اور کوئٹا سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی بندش کا سلسلہ تھم نہ سکا کراچی الیکٹرک سپلائی کمنی کی رویش نہ بت لی ایک بار پھر شہریوں کی زندگی اجیرند کر دی شہر کے بڑے حصے کو اندھیرے میں ڈبو دیا لوڈ شیڈنگ کے دورانیاں سولہ گھنٹے تک مہج گیا ملیر لانڈیک اور انگی شاہ فیصل کولونی کے دہائشی گھنٹوں بجلی سے محروم لیاقتہ بات بل دیا اور انگی ٹاؤن گل بہار میں بھی بجلی کے آنکھ میں چولی جاری شہریوں کا صبر جواب دے گیا کمپنی کی بے حصی پر پھٹ پڑے ہمارا ویسٹ اوپن گھر ہے کپڑے سارے اتار کے سوتے ہیں بچے بھی سو رہے ہیں بیٹیاں بھی سو رہی ہیں اس کے ساتھ ننگے سو رہے ہیں بے حص کو میں کراچی کے نکلو نا کب نکلو گے کراچی کے ساتھ تو جتنی نائنسا بھی ہو رہی ہے اتنے پورے پاکستان میں کسی کے در نہیں ہو رہی یہ تو ہمیں پاس کلی لولی پاپ پر لولی پاپ کئی شہروں میں گھنٹوں بتی کل شہری حکومتی ستم زریفی سے تنگ لاہوریوں کو لوڈ شیڈنگ کے ساتھ تکنی کی خرابیوں کا بھی سامنا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھاری بلوں پر عوام کا پارہ ہائی ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے حکومت غیر اعلانیہ اور لمبے وقت کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے